اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج میں آپ کو لائف کی ایک چھوٹی سی سکل بتاؤں گا اور اگر آپ نے اس سکل کے اوپر کام کر لیا اور بالکل صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر لیا تو یقین جانئے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوری امید ہے کہ اس کا آپ کی زندگی کے اوپر ایک بہت مضبط اثر پڑے گا اور وہ بات ہے کہ بات محبت سے کیجئے بات آرام سے کیجئے بات ڈل سے کیجئے اب جس سے چاہے بات کر رہے ہوں جیسی چاہے بات کر رہے ہوں اگر اس میں اخلاص ہوگا اس میں محبت ہوگی اس میں درد ہوگا تو یقین جانئے سامنے والے کے دل کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا اور جواب میں آپ کو گالی گلوش نہیں کر سکتا برائی نہیں دے سکے گا کوئی ہے بدبخت وہ کر لے تو الگ باتیں جنرلی اصب ممکن نہیں ہے میں لگ دوستے عبداللہ اس نے مجھے بڑی اچھی مثال سے بات سمجھائی تو میں سوچا کہ وہ مثال میں آپ لوگوں کو بھی دے دوں وہ کہنے لگا کہ کسی شخص کے پاس آپ جاؤ اور اسے آپ کو اس سے کوئی کام ہے اب آپ جا کے اس کے پاس بولو اچھا اچھا شکریہ 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 بڑے 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 اور اب آپ اس کو بولے اکی جی آپ میرا کام کر دو تو وہ جواب میں کیا بولے گا تو ذہر باتیں مارے گا آپ کو چمات بولے گا تمہار دیو وہاں خراب ہے تمہیں بات کرنے کی ترمیز نہیں ہے تمہیں کسی نقل نہیں سکھائی یہ کون سا طریقہ ہے آ کے بات کرنے کے لیے اور اسپیشلی جب کہ تم مددعی ہو تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تم التجار لے کر آئے ہو کوئی طلب لے کر آئے ہو اور اس سے مجھ سے مانگ رہے ہو یہ کیا مطلب ہے تمہارا بولتے رہتے ہو اچھے اچھے بڑے بڑے شکریہ شکریہ اگر آپ کو بات کرنی ہو تو بات کیوں کرنی چاہیے کہ یہ آپ کی بڑی مہربانی آپ کا بڑا احسان آپ کی بڑی نوازش آپ نے پہلے بھی میرے پہ کرم کیا اب بھی میں کرم کا خواستگار ہوں پلیز مجھ پہ مہربانی کیجئے دیکھیں آپ بڑے ہیں بڑے لوگوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے اور آپ بہت ہی اچھے ہیں آپ جیسا اچھا کوئی بھی نہیں ہے اتنا اچھا تو شہر میں بھی کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں میری بات سن لیجئے میری بات مان لیجئے اب وہ پہلی جو میں نے آپ سے اپیسوٹ بیان کیا وہ اور اس بات میں زمین آسمان کا فرق ہے تو عبداللہ کہنے لگا کہ ہم نماز میں یہی تو کرتے ہیں نماز کے بعد جیسی نماز ختم ہوتی ہے جل جلی پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ برابر میں بیٹھے بھی بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بڑھگڑا رہے ہیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو کیا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی شان بہت زیادہ ہے وہ کریم ذل جلال والاکرام ہے آرام سے محبت سے بات کیا کریں یا عزل جلال والاکرام یا عزل جلال اب اکرام کر دے اب کرم کر دے سبحان اللہ بولتے ہیں نا آپ کی روح سے نکلنا چاہیے آپ کی دل سے نکلنا چاہیے اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے کہ تیرے اوپر کوئی بھی غلط بات کی جائے اللہ بہت بڑھے اللہ بڑے کریم ہے اب اللہ حبر بولتے ہیں نا تو دل سے مانا کریں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ بڑھا ہے پیسہ بڑھا نہیں ہے دوست بڑھے نہیں ہے سورس بڑھے نہیں ہے پولٹیکل پارٹی بڑھے نہیں ہے اللہ بڑھے اور اب اس کو سمپل کو رول کو کہ محبت سے بات کرنی ہے اپنی زندگی میں ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ بیوی سے بات کر لیجے آپ پیار سے بات کر لیجے آپ دیکھیں اس کا اثر کچھ اور ہوگا بجائے اس کے کیا مسئیبتیں تھکا آرہا ہوں کوئی کھانا بھی تمیزتی نہیں دیتا کیا مسئیبتیں کھانا پھیک کے چلی آتی ہو کھانا ریڈی ہے یا نہیں ہے اب اس بات کے اندر کوئی دوسری بات کے اندر کہ امید کرتا ہوں کیا بہتر ہوں گی آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا کھانا تیارے تو لگا دیجئے دیرے تو کوئی بات نہیں متنی دن میں نماز پڑھ لیتا ہوں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ بچوں سے بات کریں اپنے سٹوڈنٹ سے بات کریں اپنے منٹر سے بات کریں اس بات کا خیال کریں کہ تھوڑی سی چاشنی تھوڑی سی محبت تھوڑا سا درد تھوڑا سا اخلاص اپنی باتوں میں اپنے الفاظ میں اپنی شخصیت میں لے کر آئیں یہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک سکل انشاءاللہ کافی رہے گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی